لیکن اس سے بڑھ کر مستقل فیصل مستقل نتیجے کے طور پر کہ اللہ پھر سے ہمیں عزت و وقار دے وے دنیا میں اونچا اٹھائے اور ہم پر جو آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں مختلف قسم کی افتاد مصیبتیں آتی ہیں ان سے اگر بچاؤ اور حفاظت کی چھتری چاہیے تو ہمیں بنیادی مسئلہ اور قضیہ حل کرنا چاہیے اور وہ ہے عقیدے کا ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنا چاہیے مسلمان قوم میں آج کس معاشروں میں دیکھئے کون سا شرک ہے کس قسم کا شرک ہے جو نہ پایا جاتا ہے اب یہ بحث کریں تو لوگ کہیں گے مسلکی بحث یہ مسلکی بحث نہیں ہے یہ کفر اور اسلام کی بحث ہے کسی نبی نے شرک اکبر تو چھوڑی ہے شرک اصغر کو بھی برداشت نہیں کیا ہمارے ہاں شرک اکبر ہو رہے ہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی ہمارے ہاں جمہوریت نواز کمینیزن نواز اور نا جانے کیا کیا اور اس کے بعد دین پسندی بھی یہ جو اماس اخوانی اور فلاں اور فلاں ہے نا ان کے یہاں آپ دیکھیں کہ عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں پھر سے اس ممبر سے کہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف دینی جماعتیں تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں نا وہ سب نبی اور انبیاء کے منحج سے ہٹ کر کام کر رہی ہیں سوائے حلول عدیس کے بہت پسوک سے کہہ رہا ہوں رسوک سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ کے ڈر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ توہید اور عقیدے کی بنیادوں پر محنت نہیں ہے دوسری چیزوں پر محنت ہے اور انبیاء کرام عقیدے پر توہید پر محنت کرتے تھے شرک کرتے تھے شرک کو بلکل برداشت نہیں کرتے تھے اور ہمارے ہاں شرک ہو رہا ہے ہم فضائل کی بات کرتے ہیں کھانے کے عداب سونے کے عداب پینے کے عداب چلنے کے عداب یہ سارے عداب سیکھ لیں تحجد کبھی نہ چھوٹے قرآن کا صاف صاف حکم اٹھا کر دیکھ لیے کہ یہ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد تو آپ کتنے بھی فضیلت کے عمل کریں اگر آپ کی دعا میں شرک ہے ہم اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں امام حنیفہ بھی اس کو حرام کہہ رہا ہے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ عداب دعا میں ہے کون سا دین ہم مانتے ہیں اصل قضیہ جو ہے ہمارا اس پر محنت کی جائے اگر یہ حل ہم نے اختیار کر لیا لا الہ الا اللہ اور اس کی شرائط و تتازوں کو ہم نے سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کیا تو دنیا کا کوئی اسرائیل کوئی امریکہ کوئی یورپی یونین ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی برکتوں سے پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کے ہماری دعائیں قبول ہو ہمارے وہ بھائی بہنیں بچے جن پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے بم گرایا جا رہا ہے گزا پانی بجلی دوا سے محروم کیا جا رہا ہے پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کی مدد فرمائے ان کو اپنی حف فازت اور نسرت کے جو ہے پردے میں ڈھاپ لے وے اور ظالموں کی طاقت کو توڑ دے وے انہیں منتشر کردے وے انہیں ان کے اصل شہرے کو بے نقاب کردے وے جو ظلم بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو حقوق انسانی اور انسانیت کا ٹھیکے دار اور چمپین بھی بتاتے ہیں جبکہ وہ انتہائی وحسی درندے ہیں ثابت ہو رہا ہے دنیا کے سامنے اس کے باوجود میڈیا کی قوت کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائے سے اپنے آپ کو بہتر بتانے کی کوشش کرتے ہیں پروردگ ان کے اصل شہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کردے اور دنیا جب اصل شہرہ جانے گی تو اسلام کی خوبیوں کو جانے گی اسلام امن پسند ہے کسی کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے اور جہاں عدل و انصاف قائم ہوگا وہاں امن اور چین ہوگا رب العالمین ہم تمام کو امن اور سکون عطا فرمائیں دنیا میں بھی اور دنیا کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پروردگار ہر قسم کی آفت و عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے محفوظ رکھے